بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر کلاس بائیولوجی حیاتیات میں ہم چپٹر نمبر فائف میں لاسٹ جو ہم نے ٹاپک کیا تھا وہ ایسیکشل ریپروڈکشن غیر جنسی تولید پلانٹس میں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سٹاپک ہم نے اپا مکسز کا کیا تھا پاتھی جنسز کا ایک ٹائپ ہے نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیکشل ریپروڈکشن فلاورنگ پلانٹس پھول والے پودوں کے اندر جو ہے وہ جنسی تولید آگے جو ہمارا موضوع آرہا ہے وہ جنسی تولید کے بارے میں ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے ٹرمز ہیں کچھ ایسا الفاظ ہیں جن کی وضاحت یہاں موجود نہیں ہیں تو جیسے کہ یہ انجیو سپرم آرہا ہے اس کے علاوہ گیس پورو فائٹ آرہا ہے مایکرو سپورنجیا آرہا ہے میگا اسپوز مایکرو اسپوز یہ کچھ اسطلاح ہیں گیمیٹو فائٹ آرہا ہے جن کو پہلے سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے گو کہ یہ بک میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ کر ہی جو ہے وہ آگے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کن چیزوں کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ پلانٹس کے اندر جو ہے وہ الٹریشن ہوتی ہے جنریشنز کی ٹھیک ہے یعنی دو قسم کی جنریشنز چلتی ہیں ہر پودا جو ہے وہ دو قسم کی جنریشنز سے جو ہے وہ گزرتا ہے اور یہ کہ اس کی زندگی میں یہ دونوں جنریشنز آتی ہیں وہ کون سی جنریشنز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا الٹریشن آف جنریشنز پلانٹس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پلانٹس کی کتنے قسم ہوتی ہیں ٹھیک ہے پلانٹس کی تقریبا چار قسمیں ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلا ہے برائیوفائٹس جن کو موزز بھی کہا جاتا ہے اچھا ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو میل سپرمز ہیں دو قسم کے سپرمز ہوتے ہیں دو قسم کے گیمیٹس ہوتے ہیں میل اور فی میل تو اس میں جو آگیا جائے گا انشاءاللہ ٹاپک میں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میل سپرمز ہیں وہ ایگ سیلز یعنی فی میل سپرمز تک جانے کے لئے ان کو ایک موڈ کی ایک راستے کی ضرورتی ہے تو یہ جو زیادہ تر پانی کا راستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو برائیوفائٹس ہیں ان کو یہ سب سے پرانے قسم کے جو ہیں وہ ہیں پودے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی تنہ ہوتا ہے ان کا اور آگے لیف لائک سٹرکچر ہوتا ہے یہ پلانٹس کے پودوں کے میں کہنا چاہیے خاندان میں سب سے چھوٹے اور سب سے پرانے پودے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس جو ہمیں پاس ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے ٹیریڈو فائٹس کی ٹھیک ہے ٹیریڈو فائٹس جو ہیں وہ ان کا نام فرنز بھی ہے ان کے اندر بھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو میل سپرمز ہیں یا میل گیمیٹس ہیں وہ فی میل گیمیٹس تک جانے کے لیے پانی کا راستہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں یہ سب سے زیادہ پرانے پودے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس طور پر بہت ہی چھوٹے پودے ہوتے ہیں اور اس طور پر نظر آتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کہنا چاہیے یہ ٹہنی ہوتی ہے اس پر ایک کہنا چاہیے پتے جیسی جو ہے وہ چھوٹی سی جو ہے شکل موجود ہوتی جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ٹائپ ہے ٹائریڈو فائٹس جس کو ہم فنز بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت ہی چھوٹے پودے ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر گھروں کے اندر جو ہیں وہ ڈیکوریشن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں ان کی خاصیت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے جو پتے ہیں وہ کمپاؤنڈ شکل میں موجود ہوتے ہیں گروپ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس پودوں کی قسم ہے وہ ہے جیمنو سپرمز ٹھیک ہے جیمنو سپرمز جو ہے ترقی آفتہ پودوں کی جو ہے وہ پہلی قسم ہے اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے جو پودے ہیں ان کے جو بیج ہیں وہ کہنا چاہیے پھل کے اندر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتے بلکہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہاں ہم یہ تصویر دیکھیں تو یہ اس کا جو ہے کہنا چاہیے وہ ہے سیڈ ہے اور یہ بلکل کھلا ہوئے ہیں جب ہی ان کو نیکٹ سیڈ پلانٹس بھی کہتے ہیں یعنی جن کے سیڈ جو ہے وہ بلکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ اسی طرح کون کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے یہ سیڈ جو ہے یہ بیج جو ہے یہ محفوظ نہیں ہوتے ایک کہنا چاہیے کسی بھی ایک باڈی کے اندر جو کہ کہنا چاہیے کہ آویول ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں لکھا بھی پلانٹ ویڈ سیڈز نوٹ پروٹیکٹڈ بائی اووری اور نون فلاورنگ ہاں اس میں جو ہے یہ نون فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے فلاور بھی موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ ترقی آفتہ جو کہنا چاہیے یہ قسم ہے پلانٹس کی وہ ہے انجیو سپرمز یہ جیمنو سپرمز یہاں قدی سے دوبارہ لکھ دیا انجیو سپرمز ہے ٹھیک ہے یہ سیڈز کے ساتھ ہوتے ہیں اور فلاورنگ بھی ہوتے ہیں ان کے پھول بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو سیڈ ہیں وہ آویول کے یعنی ایک پھل کے ذریعے جو ہے محفوظ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ عام کہہ لیں آپ یا سیب کہہ لیں یہ انجیو سپرمز کی مثالیں ہیں تو یہ چار قسم کے ہمارے پاس پودے آگئے برائیو فائٹس یہ سب سے پرانے پودے ہیں ٹیریوڈو فائٹس یہ تھوڑا سا ترقی آفتہ ہیں لیکن یہ بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں جیمنو سپرمز یہ وہ پودے ہیں جن کے پھول نہیں ہوتا پھول ان تینوں میں پھول ان تینوں میں نہیں ہوتے اور سیڈز ان دونوں میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ دونوں پلانٹس سیڈز کے بغیر ہوتے ہیں اس میں سیڈز ہوتے ہیں لیکن پھول نہیں ہوتے اور اس میں سیڈز اور پھول دونوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چاروں قسمیں آگئیں پلانٹس کی نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں جنریشنز اچھا ان کا جو ہے بتانا یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو چار قسم کے پودے ہیں کہ ان میں جو جنریشنز ہیں ہم پہلے جنریشنز کو دیکھیں گے یہاں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ جنریشنز کی الٹرنیشن ہے تو ان تینوں کے اندر جو جنریشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفر کرتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں ویری کرتی ہیں وہ آگے آ جائے گا یہ مشکل اتنا نہیں ہے انشاءاللہ اس کہنا چاہیے کہ انیمیشنز کے ذریعے زیادہ اچھی طریقہ سے سمجھ جا جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں جنریشنز کی طرف یہ پلانٹس کی قسمیں ہو گئی تھیں جنریشنز کی طرف آ جاتے ہیں جنریشنز میں جو پلانٹس کی ہیں وہ پہلے جنریشنز جو ہے وہ ہے سپورفائٹ اور سپورفائٹ کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہمیشہ ڈیپلائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیپلائیڈ سے مراد یہ کہ اس کے نمبر آف کروموزومز جو ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں سیکنڈ جنریشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کیمیٹوفائٹ اور اس کے بارے میں یہ آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ ہمیشہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں یعنی نمبر آف کروموزومز کے اندر وہ آدھے ہوتے ہیں اور یہ بات بھی آتا ہے کہ ڈیپلائیڈ ہمیشہ ٹو اینڈ سے بتایا جاتا ہے اور ہیپلائیڈ ہمیشہ ون اینڈ سے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ فرس جنریشن ہے یہ سیکنڈ جنریشن ہے یہ جمنل سپونز اور انجیو سپونز کے حساب سے لکھا ہے باقی تیری رفائٹس اور برائی فائٹس کے حساب سے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جنریشن کا نام ہے سپورو فائٹس اور دوسری جنریشن کا نام ہے گیمیٹو فائٹس اس پورو فائٹ ہمیشہ ڈپلائیڈ ہوگی جس میں نمبر آف کروموزومز پورے ہوں گے اور گیمیٹو فائٹ کے اندہ ہمیشہ نمبر آف کروموزومز جو ہے وہ آدھے ہوں گے نیکسٹ جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سپورو فائٹ اس لئے کہتے ہیں اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دونوں جنریشنز ہر پودے کے اندہ آئیں گے انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا ہر پودے کے اندہ یہ دونوں جنریشنز آتی ہیں ہر پودے اپنے زندگی کے نہ کسی موڑ پر جوو گیمیٹو فائٹ بھی رہا ہوتا ہے اس پورو فائٹ کو اس پورو فائٹ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس پورز پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ چھون Except compat پیدا ہوتے ہیں جو کہنا چاہیے کہ اگر ہم انجیو سپرمز کے اندر دیکھیں تو پھول کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے جو ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور یہ تمام پودوں میں موجود ہوتے ہیں صرف انجیو سپرمز نمینی یہ مثال کے طور پر یہ سمجھا رہا ہوں کہ سپورز جو ہوتے ہیں وہ پودوں میں موجود ہوتے ہیں اور یہ بنتے سپورو فائٹ کے ذریعے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹیز جو ہے اچھا یہ بات یہاں دکھیں کہ سپورز ہمیں اشتا ہیپلائیڈ ہوں گے اس میں کنفیوز نہیں ہوئے گا سپورو فائٹ ڈیپلائیڈ جنریشن ہوتی ہے لیکن جب یہ سپورز بناتی ہے تو یہ سپورز جو ہیں وہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کے اندر نمبر آف کروموزوم آدھے ہوتے ہیں ہمیشہ ہیپلائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور ہیپلائیڈ جنریشن کی یعنی جنریشن ہیپلائیڈ کونسی ہے گیمیٹو فائٹ اور ڈیپلائیڈ جنریشن کونسی ہے سپورو فائٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ پہلے سٹیج ہے گیمیٹو فائٹ کا یہ یاد اکھئے گا یہ پہلے اسٹیج اسپورو فائٹ کا نہیں ہے بلکہ پہلے اسٹیج یہ گیمیٹو فائٹ کا ہے اسپورو فائٹ کا اسپورو فائٹ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گیمیٹو فائٹ کی پہلی جنریشن جو اسپورز ہے وہ بناتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد اکھنے کہے کہ یہ فرسٹ ہیپلائٹ جنریشن بھی ہے اور فرسٹ گیمیٹو فائٹ جنریشن بھی ہے ایک بات اور یاد اکھنے کی ہے کہ اسپورز دو قسم کے ہوتے ہیں سیکشل بھی ہوتے ہیں اور ایسیکشل بھی ہوتے ہیں یہاں جن اسپوز کی بات ہو رہی ہے وہ سیکشل اسپوزیں جو آگے جا کے گیمیٹس بنائیں گے ٹھیک ہے نیکس ٹیز جو یاد رکھنے کی ہے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس پوری جنریشن کے اندر الٹریشن کے اندر جو ہے جنریشن کی اس الٹرنیشن کے اندر یہاں صرف میوسز ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈپلائیڈ جنریشن تھی اس نے ہیپلائیڈ جنریشن بنائی تو یہ کسی طور پر بھی میٹوسز کے ذریعے نہیں ہو سکتی یہ میوسز کے ذریعے ہی ہوگی جس میں نمبر آف کروموزومز آدھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس پوری الٹریشن کے اندر جو آپ کے سامنے بھی آنے والی ہے میوسز صرف اسی جگہ پہ ہوتا ہے یہاں سپورفائٹ کے ذریعے سپورز بنتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ایز یہ کہ زائیگوٹ بنتا ہے گیمیٹو فائٹ کے ذریعے یہاں ابھی آ جائے گا مزید سامنے اچھا زائیگوٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زائیگوٹ جو ہے ہمیشہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے یہ اس لئے بتایا کہ یہاں سپورز ہمیشہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں زائیگوٹ ہمیشہ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں سپورز گیمیٹو فائٹ یعنی ہیپلائیڈ جنریشن کی پہلی جنریشن ہے پہلا سٹیج ہے اور زائیگوٹ ڈپلائیڈ جنریشن یعنی سپورفائٹک سٹیج کی جو ہے وہ پہلا سٹیج ہے ٹھیک ہے سمجھے گی یہ ٹو این لکھا ہے یہاں پر آ کر جو کرومزومز کی تعداد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ بھی آ گیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ یہ اب یہ دیکھیں اب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا سپورفائٹس جو ڈپلائیڈ جنریشن تھی اس نے ہیپلائیڈ جنریشن بنائی سپورز انہوں نے جو ہے وہ گیمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے وہ پیدا کی جو کی گیمیٹس ہیں ٹھیک ہے گیمیٹو فائٹس یہ ہی ہیں گیمیٹس ٹھیک ہے یہاں میل گیمیٹس الگ بنتے ہیں فی میل گیمیٹس الگ بنتے ہیں پھر یہ میل اور فی میل گیمیٹس آپس میں مل کر جو ہے زائیگوٹ بناتے ہیں یہاں ہاف نمبر آف کرومزوم یہاں ہاف نمبر آف کروموزوم یہ دونوں جب ملتے ہیں تو کروموزوم کی تعداد پوری کر دیتے ہیں تو یہ ڈیپلائیڈ پہلی جنریشن ہے یہ ہیپلائیڈ پہلی جنریشن ہے ٹھیک ہے اچھا یہ گیمیٹس یادک ہیں ہمیشہ ہیپلائیڈ ہوں گے اور یہ میٹوسس کے ذریعے بنیں گے کیوں میٹوسس کے ذریعے بنیں گے اچھا یہاں بتانے کی یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ انیملز کے اندر جو گیمیٹس بنتے ہیں یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں میوسس کے پروسس میں نائن کلاس میں یہ گیمیٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں میوسس کے ذریعے میل اور فی میل سپرم اور ایک سیل جو ہیں وہ میوسس کے پروسس کے ذریعے بنتے ہیں انیملز کے اندر لیکن یہ یہ یاد رکھیں کہ یہاں جب گیمیٹس بنتے ہیں سپور سے تو وہ میٹوسس کے پروسس کے ذریعے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کہ اگر یہاں دوبارہ میوسس ہوگا تو یہ تو ہاف سے بھی ہاف ہو جائیں گے مزید کم نمبر آف کروموزوم ہو جائیں گے جو آلیڈی ہاف ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس جنریشن کے اندر اچھا تو یہاں پر یہ میٹوسس کے ذریعے گیمیٹس بناتے ہیں گیمیٹفائٹک جنریشن ٹھیک ہے اور یہ پھر آگے دونوں مل کر جو ہے زائیگوٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں فیوجن پروسس ہوتا ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے یہاں میوسس کے پروسس میں پڑھ چکے ہیں نائن کلاس میں یہ فرٹیلائزیشن کا پروسس کہلاتا ہے جس کے ذریعے زائیگوٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں کہا گیا یہ بھی جو ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ جہاں بھی اب سلڈی ویژن ہو رہی ہے ایروز میں یہ سب میٹوسس ہوگی میوسس صرف یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ریپیٹیٹ میٹوسس اس لئے کہا کہ زائیگوٹ جب بنتا ہے تو مسلسل ریپیٹ ہوتے ہوتے ایمبریو بناتا ہے اور ایمبریو کے بعد پوری آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یاد رکھیں کہ آل ہپ لائیڈ جتنے بھی ہپ لائیڈ ہیں یہ ہپ لائیڈ یہ ہپ لائیڈ یہ ہپ لائیڈ یہ پارٹہ ہیں گیمیٹو فائیڈ سٹیج کے ٹھیک ہے جبکہ آل ڈپ لائیڈ یہ آگیا ہے یہاں پر یہ جو ہے ہپ لائیڈ جنریشن کا حصہ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا آسانی سسٹیس کو یہ سمجھ لیں کہ سپورو فائٹ جو ہے عام طور پر جو ہے یہ وہ جنریشن ہوتی جو نیکڈ آئی سے نظر آتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو خالی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور گیمیٹو فائٹ عام طور پر وہ جنریشن ہوتی ہے جو کہ ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے یہ ہمیں مایکروسکوپ خربین کے ذریعے جو ہے صرف نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ بات ہو گئی سپورو فائٹ کے بارے میں جو ہے جی یہ یاد رکھنے کی بات ہے سپورو فائٹ کیمیٹو فائٹ اس اسیکشن لیٹو اسیکشن اس لئے ہے کہ یہاں میل فی میل جو ہے وہ انوالد نہیں ہو رہے نر اور مادے یہاں نہیں ہیں لہذا یہ اسیکشن لٹو ہوگی جبکہ کیمیٹو فائٹ سے سپورو فائٹ کی طرف جانے والی جو جنریشن ہیں یا میل اور فی میل گیمیٹ جو ہے فیوز کر رہے ہیں لہذا یہ سیکشن لٹو کہلائی گی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اچھی طریقہ سے سمجھ آگئی ہوگی سپوروفائٹ جو ہے فرسٹ جو ہے جنریشن ہے گیمیٹو فائٹ سیکنڈ جنریشن ہے سپوروفائٹ ہمیشہ ڈپلائیڈ ہوتی ہے گیمیٹو فائٹ ہمیشہ ھپلائیڈ ہوتی ہے سپوروفائٹ سے سپوز بنتے ہیں جو ہمیشہ ھپلائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ گیمیٹو فائٹ سٹیج کی پہلی فرسٹ گیمیٹفائیڈ سٹیج ہے زائیگوٹ جو ہے وہ فرسٹ ڈیپلائیڈ اور سپورفائیڈ سٹیج ہے جو گیمیٹس کے ملنے سے بنتا ہے میل اور فیمیل گیمیٹس کے فیوجن کے پروسس کا ذریعہ جو کہ فرٹلائزیشن کا پروسس کہلاتا ہے ٹھیک ہے گیمیٹس جو ہیں وہ گیمیٹفائیڈ جنریشن سے میٹوسس کے ذریعہ بنتے ہیں اور اس کے لائے باقی یہ کافی ساری چیزیں یہاں آگئی ہیں ایک ہی پیچ کے اندر ٹھیک ہے اور امید ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ الٹریشن آف جنریشنز جو پلانٹس میں ہے وہ کچھ پلانٹس میں سپورفائیڈ جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے اور کچھ کے اندر گیمیٹفائیڈ جو ہے وہ زیادہ ڈومینٹ ہوتی ہے کن کن کے اندر ایسا ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ پلانٹس جن کے اندر ہیپلائیڈ جنریشن ٹھیک ہے نا یعنی گیمیٹفائیڈ جنریشن جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے وہ پلانٹس جو ہیں وہ کون کون سے پلانٹس ہیں یہ زیادہ تر جو ہے آئلگی کے اندر ہوتا ہے جو والوکس ہیں سپائرو گائرہ ہے یا کلیمیڈا مناس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ جب زائیگوٹ بنتا ہے ذرا سا ٹھیک ہے اور وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈیویجن کی طرف چلے جاتا ہے صرف یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ڈیپلائیڈ آتا ہے باقی اس کی پوری زندگی جو ہے وہ ہپلائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا وہ پلانٹس جن میں میجر ڈیپلائیڈ لائف سائیکل ہوتا ہے وہ کون سے پلانٹس ہیں وہ مین پلانٹ باڈی ان کے اندر جو ہے سپوروفائیڈ جو ہے وہ زیادہ زندگی گزارتا ہے جب گیمیٹو فائٹ جو ہے اس کی تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے سپوروفائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے سپوروفائیڈ پہ جو ہے وہ انحصار کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پلانٹس ہیں جن کے اندر سپوروفائیڈ کی زندگی زیادہ ہوتی ہے وہ جمنا سپرمز اور انجیو سپرمز ہیں اور کچھ ایک کا دکہ جو ہیں الگی بھی ہیں اچھا وہ پلانٹس جن کے اندر دونوں زندگیاں ڈومیننٹ ہوتی ہیں یعنی اس قسم کا ریشیو ہوتا ہے قریب قریب کہ 40-60 کا ریشیو ہوتا ہے ٹھیک ہے قریب قریب 50-50 کا ریشیو ہوتا ہے تو وہ جو ہیں وہ برائیو فائٹس ہوتا ہے اور ٹیریڈو فائٹس کے اندر تو برائیو فائٹس کے اندر جو ہے وہ گیمیٹو فائٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے زیادہ واضح ہوتی ہے اور اس کے اوپر سپوروفائیڈ جو ہے وہ انحصار کر رہی ہوتی ہے جبکہ تیریڈو فائٹس کے اندر جو ہے وہ سپورو فائٹ جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہوتی ہے یعنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے جبکہ گیمیٹو فائٹس پر انحصار کرتی ہے یہ والی ڈیویجن جو ہے جنریشن جو ہے جنریشن کی وہ کچھ الگی کے اندر بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے پودے آگئے اب یہ بات جو ہم نے پہلے کی تھی یہاں پہ کہ کچھ کے اندر سپورو فائٹ فرسٹ جنریشن ہے کچھ کے اندر گیمیٹو فائٹس فرسٹ جنریشن ہے تو وہ یہاں پر بھی سمجھ میں آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پودوں کے اندر سپورو فائٹ جو ہے یعنی ڈیپلائٹ جنریشن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے یہ اور کچھ کے اندر ہپلائٹ یعنی گیمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے تو امید ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی انجیو سپرمز جیمنو سپرمز سپورو فائٹ ٹیریڈو فائٹ اور برائیو فائٹ سپورو فائٹ گیمیٹو فائٹ ساری کہنا چاہیے کہ جو استلاحات ہیں وہ سب سمجھ میں آگئی ہوں گی جو انشاءاللہ آگئے سیکشل رپروڈکشن ان پلانٹس میں جو ہے وہ سمجھنے میں مددگار ہوں گی